ایک اور میں ڈپریسن کے مریضہ کا علاج کر رہی ہوں فون پہ وہ بھی ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں میں اتنی پرسکون ہو جاتی ہوں کہ مجھے گولیوں سے افاقہ اتنا نہیں ہوتا جتنا مجھے تمہارے ڈریٹمنٹ کے بعد ہوتا ہے جی 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 بہت اچھا اور بھی میرے اپنے پاؤں جو ہے نا ان کی بھی اس کے مسئلہ سکین کا مجھے وہ بھی کافی حد تک میرا درد قوت رہتا تھا پاؤں کی ہڈیوں میں ماشاءاللہ کافی حد تک مجھے اس کے افاقہ ہو گیا بہت اچھا اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے بہت زبردست بات ہے دردیں بھی ڈاکٹر صاحب بہت حد تک ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہیں میں اور بھی چھوٹے موتے کسی کو سر کے درد کے لیے ہیلنگ کرتی ہوں کسی کو کسی ملک کے لیے تو میں اتنی پر خوش ہوتی ہوں جب مجھے ہو اور میں پوچھتی ہوں بتا ہے اب بات میں کی ریسپانس ان کا مطلب سے کیا انہیں محسوس ہوئے کیسے انہیں آرام آئے تو وہ مجھے جب بتاتے ہیں تو میری خوشی کے انتہا نہیں رہتی تو گھر میں بھی میں نے اپنے گھر میں بھی مطلب کرتی رہتی ہوں خود کو بھی ہیلنگ دیتی ہوں تو میں خود بھی بہت انیجیارٹیک ہو گئی ہوں لگتا ہے بہت اچھا اللہ آپ کو اور خوشیان دے اور طاقت اطاف فرمائیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے علاج شروع کر اور آج آپ دیکھ لینا کہ آپ کا بھی علاج ہو رہے نا جب آپ نے علاج سٹارٹ کیا نا تو آپ کا بھی علاج ہونا شروع ہو گئے نا زیادہ بہتر طریقے سے آپ میں بھی تبدیلیاں آگئی نا جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات جی اور کیا کہنا چاہتے ہیں بچی مکمل ٹھیک ہو لے گی انشاءاللہ تو آپ کریں گے تو اگر آپ کو خود یقین ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائیں گے نہیں ہے تو نہیں ہوں گی بچی کو خود بور جگین ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی وہ ساڑھے ٹین سال کے وہ پیس نہیں سکتی تھی تو پھر آپ کو بھی ہونے چاہیے ایک مالج کو ہونے چاہیے نا بھشتا ہے ایک مالج کو ہونے چاہیے نا جی اگر وہ اتنے ٹھیک ہو گئے تو بالکل کیوں ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو آپ کو خود کونفیڈنس ہونے چاہیے کہ یہ ٹھیک ہو رہے ہیں آپ خود تسلی دینے چاہیے ایک مالج اگر کہیں گے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو لوگ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے فرض کرے میں ڈاکٹر ہوں اگر میرے ساتھ کوئی آ جاتا ہے میں سٹائیسکوپ لے کے اس کے سارا چیک اپ اگزام اگزام کروا کے اور ان کو سمجھ گیا کہ سارے بیماری ان کو کہہ تم پتہ نہیں ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں بس لے جاؤ جاؤ ایک ڈاکٹر بھی آج کل تسلی دیتا ہے پیشنٹ کو کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ اب ایک مالج ہے آپ کو بھی تسلی دینے چاہیے لوگوں کو کہ ٹھیک ہو جائیں گے بلکل انشاءاللہ تو کانفیڈنسے کرنی چاہیے بہت کانفیڈنسے اللہ آپ کو اور خوشیاں دے کیا سکن ڈیزیز بھی ٹھیک ہوتے ہیں سمدھا سے بلکل داپتر صاحب سکن ڈیزیز میرا خود میں پاؤں کا پرابلم ہے تو سترہ سارہ سال سے میرے پاؤں میں وہ نہیں ہوتے وارڈ سنیاں جس کو کہتے ہیں صحیح وہ اوپر اوپر سے داپتر کانٹ دیتے تھے اندر سے وہ اس کی روٹس پھیلتی گاتی تھی کی وجہ سے نا مجھے درد بہت زیادہ تھا پاؤں میں مطلب چل پھر نہیں سکتی تھی تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میرا درد بلکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر سکتی ہوں لیکن وہ تھوڑی سی جس کن ہارڈ ہے میری وہ بھی مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اس سائزتہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی بلکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کا شکر اللہ کا کرم گھتنوں کا پاؤں تھا الحمدللہ وہ بھی کافی عدد تک کیور ہو گیا میرا مطلب مجھے اس طرح کی میں رات ہونڈا تک مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے کہ میں بعض اوقات ہیلنگ لے رہی ہوتی ہمیسی کو دے رہی ہوتی تو مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو رات کو آپ نے اس سمینار میں بتایا تھا اس دن کے چار گھنٹے اگر آپ آٹھ گھنٹے سونا چاہتے ہیں تو وہ چار گھنٹے بھی اگر سمدہ کرنے کے بعد ہیلنگ لینے کے بعد آپ سویں گے تو آپ کو وہ آٹھ گھنٹے کے فوائد ملیں گے تو وہ باقی میں نے یہ محسوس کیا جیسے مجھے چار گھنٹے میں میری نیند بلکل ایسے لگتا ہے جیسے میں فرش شکریہ ہوں مجھے سارا سونا چاہتے ہیں بلکل 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 بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم بہت اچھ ہمارے ہاتھ میں کیجئے آٹھ گھنٹے سویا کرے دعا بھی کیا کیجئے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نظم تک پہنچائے بلکل انشاءاللہ بلکل آپ تیار ہیں نو تاریخ کو پینڈی آ رہے ہیں انشاءاللہ پروگرام پس کیمئرہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نہیں دوسروں کو بھی تیار کرو وہ جو پیشنس ہیں وغیرہ ان کو بھی بتا دو آجائیں نا ساتھ کچھ لوگوں کو تیار کیے کون سارے لوگوں کو کہا ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چاہت ضرور آئے گا ضرور کروا دے پلیز بیج دیں آپ جو اچھا ہے پوڈرز کے لیے بھی ہمیں اچھا سمجھے دیا سی دیا چلنی چاہیے جلنی چاہیے نا روشن ہونی چاہیے بلکل انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں نو کو آ رہے ہیں ہم سہیے میں تو روز دکھ سب آپ کا صبح کا پروگرام دیکھتے ہیں آج چلس بارہ سے ایک بجے تک لگا ہوا تھا چلڈرن کا بچوں کی حوالے سے وہ بھی دیکھتا ہے ہمارا صرف آپ کینل پر کبھی کبھی آواز کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ آواز نہیں صحیح آتی جے ہاں ہاں تو پھر میں نیٹ پہ دیکھتی ہوں کچھ دنوں کے بعد جا کے تو الحمدللہ مجھے تو اتنا شوق لگیا میرا دل کرتا ہے میں سارے لیول سارے اچ ایم ایس سب کچھ کروں انشاءاللہ بلکل آپ نیٹ پہ بھی دیکھتے میں نے آپ کے پروگرام ساکتی مطلب دیکھتے نیٹ پہ بھی ویسے ٹی وی پہ بھی میں نے لوگوں کو اتنے لوگوں کو کہا تو میں نے دو تین کو میں ساتھ بھی لے گئی ہم پروسیوں نے مل کے تین میں کیا تھا آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اور خوشیہ دیں اور انہی وجہ سے اللہ آپ کو بہت سارے خوشیہ دیں گے انشاءاللہ بہت اچھی بہت شکریہ تینک اللہ حافظ زبردست بات ہو گئی انیجیٹک بات ہو گئی اتنی طاقتور ہو گئی ماشاءاللہ اتنی پاورفل ہو گئی پچھلے وقت جب میری سے بات کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے میری میں وہ نہیں ہے کنفیڈنسی آئی ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے بہت طاقتور بہت اچھی اور بہت سی علاج کیے اللہ آپ کو اور خوشیہ دیں اور طاقت اتا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی طاقت اتا فرمائیں تینکیو کہ آپ یہاں ہی ہیں تینکیو جو آپ نے سمدہ ہیلنگ کو اپنائیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ کے وجہ سے کسی کی دردوک آج اللہ کیور کر رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں بہتری آ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے بہت زبردست بات ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے صدقہ دینے چاہیے نظرانہ دینے چاہیے بہت سارا کچھ کرنے چاہیے تو بات یہ ہے کہ خوبصورتی خوبصورتی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی طاقت ہے مگر خوبصورتی اچھے طاقت ہے مگر دل کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی کسی چیز میں نہیں کیونکہ جب دل کے خوبصورتی ہوتے ہیں تو ماحول پھلوں کے باغ بن جاتے ہیں ڈائڈن بن جاتے ہیں خوشی بن جاتے ہیں جنت کی ہوا بن جاتے ہیں خوبصورتی اچھائی جو ہے دل میں اگر ہے یہ باہر آتے ہیں ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہیں پھر آتے ہیں اسلام علیکم نادیا نادیا بات کر رہی ہے لیکن بہت سلو بات کر رہی ہے آجا آواز بھی آ رہی ہے جے اب آگئی ماشاءاللہ بڑی زبردست آواز آگئی جے نادیا کیا کہنا چاہتے ہیں جلدی امراض جلدی پرابلمز آج ہماری کچھ لڑکیاں روتے رہتے ہیں اگر اس کے جلد خوبصورت نہیں ہے وہ اس میں خوبصورتی نہیں ہے اور وہ نفسیاتی بیمار بن جاتے ہیں ایسے لڑکیوں کو کیا کہیں گے آپ بھی تو ایک لڑکیاں نادیا آپ کے عمر کتنے ہیں میری پیسی سال کتنا تیٹی ہے تیس تیٹی تھری اچھا تیٹی تھری ہے ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں اچھا تو آپ کو آپ کو جب آپ جوانی میں تھی بلکل یعنی آپ جب پندرہ سال سے اوپر بیس پچیس سال کی دور میں جو تھی آپ تو آپ میں کچھ معیسیاں تھی کی نہیں ماشاءاللہ ہاں جی اس سے مر سال میری ساری پرابلم محل ہو گئی ہیں اللہ کا شکر ہے یعنی جلدی امراض ٹھیک ہو گئی ہاں جی اس سے میں جاتنے کے بہت جل فرق پڑ گیا تھا سمدہ سے کوئی بھی چیز جائز کر کے دے دیں جی جی اور جہرے پر لگانے سے ساری پرابلم بلکل اللہ کا شکر ہے آپ کو پرابلم کیا تھا سکین کا میرے پیمپل سے اور یہ پلیک پوڈ یہ ہاں جی ٹھیک ہو گئی ہاں جی اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اور آپ دوسروں کے بھی علاج کر رہی ہے نا جی جی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات بیماریوں کا علاج کر چکی ہوں کسی کا پلیک ٹیسٹر کا کسی کا یہ ٹیومر کا سی اور اچھین پرابلم ابھی اچھا ٹیومر بھی ٹھیک ہوئی ہاں جی ریموو ہو گئی ٹیومر کوئی آپ کس کا ٹیومر تھا کیسا تھا آپ بتا سکتی دیکھتے صاحب اس کی نا پیٹ میں ٹیومر تھا اور دیکھتے صاحب نے 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 آپ پریشن دکھا ہوا تھا جی نے آپ پریشن بہت اچھا سب سٹوڈنٹ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں سب لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور آپ کو تعلیم بہت اچھی باتیں آپ کے لئے یہی تو خوشی ہوتے ہیں دکٹر سے بہت کھانے کی ضرورت نہیں دکٹر سے بہت کھانے سے نہ کس ہوتا میں نے دعائیں نہیں کھانا چی دکٹر خود بھی آتے ہیں اور دکٹر خود بھی تجویز کرتے ہیں کہ جو بیماری میڈیکل ٹھیک نہیں ہو رہے دکٹر سمت کے پاس جائیں وہ بھی آزمائیں تو اس کا کوئی سارڈیفیکٹ نہیں ہے نہ ہی آپ کو یہ منع کرتا ہے کہ نہ نہ لپیتک دوائی لے نہ ہمیپیتک لے نہ اربل لیلنگ کریں یہ تو سمدہ سمدہ ہیلنگ سسٹم میں تو ہر جیس کے آزادی ہے جو مرضی کر لو لیکن ساتھ اس کو بھی اپناو اور آج کل ڈاکٹرز خود یہ مانتے ہیں کہ جو انڈی بوڈی ہے وہ انسان کسی اندر کے انرجی کو جگانے سے انڈی بوڈی کو سٹرونگ کر سکتا ہے آج خود ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انسان کے دماغ انسان کے ارادے انسان کے یقین بہت پختہ ہونے چاہیے تو وہ سمدہ کر لیتا ہے نا آج خود ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو اے نا اپنے خیالات کو پوزیٹیو بنائیں مصبت بنائیں تو اس سے انسان کے انڈی بوڈی بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں دماغ بھی سٹرونگ ہوتے ہیں بہتر کارگردگیاں سب کی بھی ہوتے ہیں اور پورا سسٹم کے ہوتے ہیں بلکہ میدے کے ہوتے ہیں گردو کے ہوتے ہیں ہر چیز کی لنگز کی سسٹم بہت اچھی ہو جاتے ہیں تمام سسٹم جتنی بھی دل کا جو سسٹم ہے گہرہ تعلق ہے پاور طاقت کے ساتھ جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں دل کو کنٹرول کرتے ہیں دل کے امراض نہیں آتے ہیں الحمدللہ نفسیاتی ٹینشن ڈپریشن جیسے بیماریاں ہونا نہیں دیتے ہیں اور اگر ہو بھی تو ریموف کرتے ہیں اس حمدہ تو آج کل ڈاکٹر بھی تجویز کرتا ہے بہت بڑی بات ہے آپ نے اتنا بہت بڑی بات کیا آپ نے اور بہت بڑا کام کیا آپ نے کے رسولی جو ان کے کام پر تکیٹے ہیں ہاتھ پہ نہیں ہاتھ پہ وہ پیٹ میں تھا پیٹ میں تھا اچھا اچھا اللہ کا شکر ہے دیکھیں بہت بڑی ما شا اللہ بہت بڑی اجاد ہے یہ بہت بڑی دریافت ہے اور سمدہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بہت اچھی بہت اچھی باتیں یہ میں ہسپٹر میں جا کے لوگوں ایک آنٹی کا علاج کرتے ہیں جی جی اس کو میں نے ہیلنگ دیتی وہ آپ کے جنگوں ٹیٹوینٹ کی نا ٹیٹوینٹ کی بخراب آئی تھی ما شا اللہ ما شا اللہ الحمدللہ ٹیٹوینٹ کر کے گھر نے آئی ہے تو پھر اس نے مجھے پھون کیا کہتے ہیں مجھے تو تکلیف ایسے نکم ہوگی ہے جیسے کبھی کھی نہیں اچھا 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 انجریز کی دیل کی تکلیف بلکل ٹھیک ہوگی بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے مجھے پڑی بات ہے اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کرے جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورگ موس پاورفل ہلنگ انرجیز سمدہ اینڈ ورگ موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بک کونٹیکٹ اس اور سمدہ ہلنگ دوٹ کم دوٹ کم